ہائی ایبریون گوڈ مارننگ ویلکم ٹو جواس لیٹیل ورلڈ سو آپ سوچ رہوں گے میں اور میری ممی کیا کر رہی ہوں سو یہ ہے میری ممی جو کہ میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں سو آج میں میرا اگجرسائز آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں تو یہ والا اگدم لاسٹ میں میں نے شوٹ کی تھی ممی کو بول رہی تھی کہ تمہیں آمد جنہیں کوتو کوشٹو کرو ماں میں انصاف میرے لئے کتنا تکلیف سہتی ہو ماں تو ممی حاصل ہی تھی تو میں ممی کو کسی کی تو میں بولی تو یہ سب مد ایٹ کرنا ہے تو یہ تو میں نے کر لی سو جو میرے چینل پر نئی آئے ہو اور میرے ویڈیو نئے دیکھ رہے ہو تو آئی ریکویسٹ کی آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور جو نئی آئے ہو جنہیں میری اسٹوری نہیں پتا میری لائف اسٹوری تو آپ میرا فرسٹ بلوگ دیکھ لیجئے اس میں میں نے میری لائف اسٹوری شیئر کیوں کہ میری ممی میرا ابھی اگزیائز کیوں کر رہی ہے میرے ساتھ کیا ہوا تھا یہ سب ڈیٹیل میں ہے اور میں نے تو ابھی تھوڑا سا بول دی سو مجھے کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ میں وہی لڑکی ہوں جب میں بومبے سے گھر آئی تھی ایک دو سال تک گھر کے اندر یہی اگزیائز کرتے تھے ایک گھنٹہ پاپا ایک گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد پھر ممی مطلب ڈاکٹر بول دیئے تھے گھنٹے بعد بعد اگزیائز کرنے کے لئے تو ایک ہوپ تھا کہ شاید میں ٹھیک ہونے والی ہوں یا ٹھیک ہو جاؤں گی بٹ وہ کبھی نہیں ہوا بٹ جیسے کی لاسٹ پچھلے ایک سال تک میرا اگزیائز نہیں ہوا کیونکہ میں ہر ویڈیو میں بولتے رہتی ہوں کیونکہ میں پریگنٹ تھی اور اس وقت یہ سب اگزیائز کرنے سے مجھے تکلیف ہوتا تھا تو اس لئے نہیں کیے اور جیسے کی نارمل سب کو اگزیائز کرنا چاہیے جسے بھی پیرلائز کا پرابلم ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے بٹ جیسے کی بیٹھے رہنا پڑتا ہے چوبیس گھنٹے تو آپ لوگ بھی ایک جگہ ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ کیا تھوڑے دیر بیٹھے تو جیسے پیر میں مونگی لگ جاتی ہے ہاتھ میں تو اگزیائز کرنے سے بہت اچھا لگتا ہے اور ایک ریلیکس لگتا ہے نہیں تو پیر میں ہمیشہ کیسا تو بھی درد کیسے ہوتا رہتا ہے میں آپ لوگوں سے کیسے شیئر کروں اور آئی ہوب کی ایسی پرابلم بھگوان دنیا میں کسی کو نہ دیں تو میں یہ بول رہی تھی ہاں جیسے کی مومبی سے آنے کے بعد ایک دو سال ایک گھنٹے کے بعد بعد اگزیائز کرنا پڑتا تھا میں وہ لڑکی ہوں جو دو سال دو تین سال میرے گھر کے سامنے جو روڈ ہیں وہاں پہ بھی میں نہیں جاتی تھی کیونکہ مجھے شرم آتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے میں ٹھیک تھی یا سب لوگ میرے پیر کے بار میں پوچھتے تھے obviously وہ جاننا چاہتے تھے اور کوئی بھی مجھ سے ملنے آتا تھا اگر میں بیٹھی ہوں تو بولتے تھے پیر دکھاؤ پیر صدھا کر کے دکھاؤ کیسا ہے تو مجھے شرم بھی آتا تھا کی کیوں میرے پیر دکھاؤ چل نہیں سکتی یہ تو یہ دیکھو آج مجھ میں اتنی ہمت آگئی ہے کہ میں اپنا پیر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ایسے ہو گئے میرے پیر جو اتنے سال میں نہ چل کے ایسا ہو گیا سو اب مجھے نہ شرم آتی نہ مجھے برا لگتا لوگ کیا کہیں گے کیونکہ میں جب سے میں نے پیر اپنے کھو دی اس کے بعد میں نے ریال لائف دیکھی ہو کہ لوگ کیا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں اپنے کون ہیں ہاں میں بہت سارے بلاغ میں بول چکی لوگ مجھے یہ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں ہاں بولتے ہیں کچھ لوگ ہیں جیسے ہو سکتا ہے شاید دس پرسنٹ لوگ مجھے تانے سناتے ہیں یا بولتے ہیں تو نائنٹی پرسنٹ لوگ مجھے ہوتے دیتے ہیں پیار کرتے ہیں اور آبیسلی پیار کرتے ہیں تو جیسے میرے فرینڈ ہیں انہوں نے بولیتے کہ آپ کیوں جو کمیہ ہے اسی کو طاقت بنا تو آج ہی میرے پیار دیکھ رہے ہو میں کبھی کسی کو دکھاتی بھی نہیں ایکجرسائز بھی کرتے ہیں میرے ممی پاپا شاید لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوں گا جو میرے پڑوسی ہیں جو دیکھتے ہوں گے جو اپنے ہیں انہیں ہی پتا ہوں گا کہ میرے پیاروں کے ایکجرسائز کرنا پڑتا ہے تو آج میں دنیا کے سامنے شیئر کر رہی ہوں اور مجھے سچی میں بلکل شرم نہیں آتی اور میرا یہ ایکجرسائز میرے ممی پاپا دونوں بہت کیے بہت سالوں میں ابھی پاپا کو پچھلے کچھ سالوں سے کرنے نہیں دیتی میں بولتی پاپا چھوڑو اور آپ بہت تکلیف کی اور یہ ٹھیک نہیں ہونے والا ہمیں ممی کو بولتی ہو کبھی کبھی کر دو اور میرے یہ لیفٹ پیر کا آپریشن کیے تھے تو اس کی اتنے سال اوبیسلی میں نہیں چلی اس لئے اس پیر کا بھی حالت تھوڑا خراب ہے جیسے کی پیر ہے دیکھو ممی جیسے اب ڈاؤن کر رہی ہے یہ ہسپیٹل میں یا گھر میں جب ہسپیٹل سے آئی تھی تو میرے اس پیروں کا ماپ لے کے نا ایک جیسے پلاسٹر ہاتھ میں لگاتے اس میں مطلب لگا کے رات کو سونا پڑتا تھا تاکہ پیر نیچے نہ چلا جائے کیونکہ کڈینیو ایسا رہتا ہے تو ہو جاتا ہے تو ابھی یہ کرنا چھوڑ دی مطلب ہر روز لگا کے سونا پوسیبل نہیں ہوتا تو میرے ایک ویڈیو میں میں بولی تھی جو ٹریٹمنٹ کیے تھے اور ممی جو ایک جیسے کر رہی ہے یہ سب ایک جیسے ہسپیٹل میں کرتے تھے دو میم آکے تو جیسے کی ممی اس لیک کا کر رہی ہے تو دوسرا لیک دوسرا مطلب ہسپیٹل میں دو میم آتے تھے تو ایک سائٹ کا پیر اچھے سے پکڑ کے رکھتے تھے دوسرے ایک میم دوسرا لیک ایکجسائز کرتے جیسے ممی اکیلی کر رہی ہے تو یہ پھر ہل جاتا ہے چلا آتا ہے تو دوسری میم یہ پکڑ کے رکھتی تھی اور یہ سارے ایکجسائز جو ہسپیٹل میں میم نے دکھا دیئے تھے اور کرنے آتے تھے روز دن میں ایک بار دو پھر میں آتے تھے ایکجسائز کرنے میرے پیروں کا تو وہی سب ایکجسائز ممی کو سب یاد ہے تو وہی سب ایکجسائز ممی کرتی ہے سو آج میں بس میرا ایکجسائز سے دکھا رہی ہوں کوئی بلوگ نہیں کچھ نہیں کر رہی ہوں سو پھرنس اگر آپ کو میرا کی بلوگ کی بلوگ تو نہیں میرے ممی پاپا کی سیکریفائز اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیس این اے ریکویسٹ یو کی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور جیسے کی میں بہت روج بولتی ہوں ہر ویڈیو میں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کچھ بھی برا ہے کیونکہ لائف میں سبسے لائف میں کہی بھی چلے جاؤ آپ کسی کے ہیلپ کے بینا نہیں آ جا سکتے آگے کبھی نہ کبھی لائف میں کسی کے ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے ہم لوگ بھی لائف میں اچیف کر لو کتنا ہمارے اچیف کرنے کے پیچھے کون ہوتے ہیں ہمارے ممی پاپا ممی پاپا ہے اگر ہمارے سپورٹ نہیں کیے جیسے کی تو ہم آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے تھے اور میں بھی آج اگر آپ لوگ کے سامنے بات کر رہی ہوں تو یہ ہمت یہ طاقت بھی میرے ممی پاپا نہیں دیے اور obviously میرے husband نے انہوں نے بھی کبھی مجھے کچھ کرنے سے کبھی منانے کیے اور میرے husband بھی بہت اچھے ہیں جیسے کیا آپ دیکھ رہے ہو میرے بلوگ میں ابھی یہاں نہیں ہے کیونکہ وہ کام سے وہ کاندرہ میں وہ کام کر رہے ہیں پتانے لائف میں ہمارے لئے بھگبان نے کیا سوچ کے رکھا ہے کب ہم لوگ سیٹل ہوں گے کب ہمیں ایک ساتھ رہیں گے I hope and I wish کہ وہ دن بھی جلدی آ جائے you know میں جانتی ہوں کی میرے جیسے ہر کوئی اپنے ممی پاپا سے بہت پیار کرتے ہو بہت ہم لوگ کبھی نہ سامنے بول نہیں پاتے ہیں ہاں میں ممی کو بولتے رہتی ہوں بہت پاپا سے بھی اتنا نہیں بولتی کہ میں ان سے کتنا پیار کرتی ہوں یہاں پہ یہ یوٹیوب میں آکے مجھے ایک پلیس ملا کی میرے دل کی بات میں سب سے شیئر کر پا رہی ہوں اور میرے ممی پاپا اپنے موبائل سے دیکھتے ہیں تو ریالی میں اپنے ممی پاپا سے بہت پیار کرتی ہوں I love you ماں بابو ہمیں تمہاراں اونیک بھالو باشی اونیک فنس اونیک کوئی وطنے لائف ایک پارٹ ہے جو ہونائے ہوں گا اور جو بھی میری جیسے ہیں لائف میں یہ نہیں ضروری ہے کہ سب کچھ اچھا ہی ہونے والا ہے یہ ایک پارٹ ہے اگر پرابلم ہے تو اس پرابلم کو ہٹاؤ اس میں ہیپی رکھے لائف میں آگے بڑھو اور لائف میں سب سے بڑی چیزیں ہیپی رہنا اور میں ایک چیز بات شیئر کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ سب لوگ نہ ہم کو بولتے بہت کوئی اس ڈاکٹر کو نہیں بولتا کیونکہ اس ڈاکٹر نے بولے تھے کہ نارمل آپریشن ہوں گا اور آپریشن کے بعد میرے دونوں پیر چلے گئے اور یہاں پہ میں اور ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں جیسے کہ میں بولی تھی میرے بلاغ میں دیکھو گے کہ پاپا چلے آتے تھے کیونکہ ڈوٹی نہیں کریں گے تو چلیں گا کیسے تو ہسپیٹل میں نے ایک میم ایڈبوکیٹ آئے تھے تو انہوں نے پورے ہسٹری پوچھے ہمارے اور بولے تھے کیس کر دو اس ڈاکٹر کے اوپر کیونکہ آپ کی لائف پوری گھراب کر دیے تو پھر یہ بات میں نے پاپا کو بولی ممی بولے تھے جب میں ہسپیٹل میں تھی تو پاپا بولے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ بس بومبے میں بس تم دونوں ہی ہو اور وہاں پہ کسی کو نہیں جانتے اور کیا بتا ڈاکٹر لوگ ایسا بولتے ہیں نا ہم لوگ دیکھو چندپوس سیٹیز بہت چھوٹا تھا اور بومبے بہت بڑا تھا تو بولتے تھے ڈاکٹر لوگ ایسا جھوٹ بول کے کہیں لے کے گئے کہ کوئی چیک اپ کرنا ہے اور کچھ کرور دیے تو کیا کریں گے تو میرے ممی باپا کتنے اچھے ہیں بس میرے ممی باپا یہی چاہتے تھے میرے پیر چلے بھی گئے بٹ وہ چاہتے تھے میں ممی باپا میجے بومبے سے زندہ لے کے آئے اور یہاں دیکھو میں تھوڑی مستی کر رہی تھیں کیونکہ ویڈیو شوٹ کر کے کرنا نہ ہسی بھی آتا ہے تو لائف یہی ہے ہر پرابلم میں بنداس رہو خوش رہو اور میں بنداس ہو خوش ہوں اور باتیں کرتے کرتی یہ سارے اگجسائز ہیں اور جسے بھی کچھ پرابلم ہیں تو کوئی بات نہیں سو فرینس آج میں بس اپنی کچھ دل کی بات آپ کو شیئر کی اور یہ چھوٹا سا اگجسائز جو میرے ممی پاپا کرتی یہ چھوٹا سا نہیں ہے بہت بڑی چیز اور بہت تکلیف بھی ہوتی ہے کیونکہ ٹائم نکال کے کرنا سو فرینس اگر آپ لوگ کو میرا یہ میری کہانی میری باتیں اچھا لگاؤ تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایک بار بول رہی ہوں اور میرے ممی پاپا کی سیکرپائز ان کا پیار ان کے لیے ضرور سبسکرائب اور لائک اور شیئر کیجئے تھینکیو ملتی ہو بہت جل نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے بھائی چیک کیر اور ہاں آپ بھی اپنے ممی پاپا کا بہت کیل رکھئے میں ہر بلوگ میں بولتی ہوں بس بولنے کے لیے نہیں دل سے بولتی ہوں بھائی بہت جلد ملتی ہوں